مشرق وستا کی سب سے بڑی فضائی کمپنی ایمیریٹس ایلائنس نے معاشی بہران کے باعث مزید ہزاروں ملازمین کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے اماراتی فضائی کمپنی نے کرونا وائرس کے باعث مزید نو ہزار ملازمین کو رخصت پر بھیجنے قائن دیا دیا ہے جس کے نتیجے میں کمپنی کے مجموعی ملازمین کی تعداد میں پندرہ فیصد کمی واقع ہوگی جبکہ مشرق وستا کی سب سے بڑی فضائی کمپنی پہلے ہی اپنی مجموعی افرادی قوت میں سے دس فیصد ملازمین کو فارغ کر چکی ہے اس حوالے سے فضائی کمپنی کے سادر ٹیم کلاک نے کہا ہے کہ عالمی وبا نے دیگر کاروبار کی طرح فضائی آپریشن کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے اور فلائٹس کی تعداد میں نمائن حد تک کمی کی وجہ سے کمپنی کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے جس کی بنا پر ملازمین کی تعداد میں کمی پر مجبور ہیں ادھر نیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسوسییشن نے کہا ہے کہ وبای امراض کے نتیجے میں ائر لائنز کو سالانہ چوراسی عرب ڈالرز کا نقصان پہنچا ہے جو اس سنت کی تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ ہے اس سے قبل ایسے صورتحال کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی امراضی فضائی کمپنی میں مجموعی طور پر دوستہ ستر تیاریں شامل ہیں اور عالمی وبا سے قبل امراضی کمپنی نے تقریباً ساٹھ ہزار عملے کو ملازمت پر رکھا تھا جن میں چار ہزار تین سو پائلٹس اور بائیس ہزار دیگر عملہ شامل تھا